دوسرے روز بھی جو ہے پاکستان تاریخ انصاب کا جو دھرنہ ہے وہ جاری ہے اور میرے ساتھ بھی موجود ہے ایم پی 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 تیرہ آجی حمدیؑ محمود چوہی صاحب ان کی قضاитесь میں جو پاکستان تاریخ انصاب کے جو کارکنان ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے جو مین ائرپورڈ روڈ درک ہے چوک ہے یہاں پر پاکستان تاریخ انصاب کا جو دھرنہ ہے وہ دوسرے روز بھی جاری ہے آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ سار کٹ گئی ہے تو پھر درناب کا ختم کیوں نہیں ہو رہا جاری کیوں ہے بسم اللہ الرحمن نے رکھی دیکھیں ایف آئی آر کٹ گئی ہے وہ ایک ردی کا ٹکڑا ہی ہے میں ہماری طرح سے پی ٹی ہے یہ جو خان صاحب نے درخواد دی ہے جو مدعی ہوتا ہے درخواد اس مدعی کی طرف سے ایف آئی کٹی جاتی ہے جن بندوں کے نام لکھے گئے ہیں تین بندوں کے ان کی ایف آئی آر ان کے نام ہوئے نہیں ہے یہ تو پولیس کی جو ایس ایچو ہے جو سار انسٹرکٹر ہے اس کے مدعیت میں ایف آئی آر کٹی گیا سپریم کورٹ کے حکم میں ویسے ایف آئی آر انہیں نہیں کٹی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی آر آج پیش کرنی تھی اور وہ ایف آئی آر ہماری ایف آئی آر سنی ہوئی ابھی آپ کو مطالبہ کیا ہے اور یہ اتجاج کب تک جاری رہے گا مطالبہ یہی ہے ہم اسی لئے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک جو خان صاحب نے درخواست دی ہے اتنے بندے ہمارے زخمی ہوئے ایک بندہ ہمارا شہید ہو گیا جو مدعی درخواست دے رہا ہے خان صاحب نے درخواست دی ہماری ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی جن کا نام ہے اس وقت تک ہم بیٹھے رہیں گے سار پنجاب میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے تو پھر اتنی ریکارڈیں کیوں ہوا رہی ہیں دیکھیں تیسری قوت ہے اس لئے ازادی مارچ لئے ہم نکلے ہوئے ہیں کوئی تیسری قوت ہے جو ایف آئی آر نہیں ہونے دیتی ایک ہمارا قانونی رائٹ ہے ایف آئی آر کوئی بھی بندہ دیں اس ایچو کو اس کے جو مدعی درخواست دیتا ہے اس پہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے اس کے بعد جے ایٹی بنتی ہے یا انکواری ہوتی ہے اس میں جو ملزم ہے نہیں ہے جو خونہ گار ہے وہ زمنیاں لکھی جاتی ہیں ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم تو بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری ایف آئی آر نہیں ہوتی ہم بیٹھے رہیں گے ہماری قومت ہے پی ٹی آئی کی قومت ہے پنجاب میں قومت اوپر آئی جی کون ہے کیپ سیکٹری کون ہے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں جو فیصلے اوپر سے آتے ہیں اس پہ ہم کی اتجاج کر رہے ہیں تو یہ سسلہ کم تک جاری رہے گا اب واقعی کی معنی میں کب ازاد ہوگی جب تک ہم میں یہ ضرور کروں گا ہماری عوام جو ہے نا جو عوام ہے اس نے وہ نکلے گی تک اقیقی ازادی ملے گی کیونکہ ہمارے خون کے اندر کہ ہم انگریزوں کے گلام رہے ہیں انڈووں کے گلام رہے ہیں ہماری نسل در نسل اس خون کے اندر ہیں جب تک ہم اور غلیب محلے سے عوام نہیں نکلے گی اس تک ازادی یہ ہمیں ازادی نہیں ملے گی اقیقی ازادی نہیں ملے گی ہمارے چیرمن صاحب کیوں کہتے ہیں ایک ہی بندہ ہے پاکستان کے اندر جس کا نام ہے عمران خان وہ اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے کھڑا ہوئے اپنے پہ گولیاں کھائی ہیں اس اقیقی آزادی کی خاطر یار آج نہ نکلے نہ پھر اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں جو بڑے ہیں ہمارے جو اوپر بڑے ہیں فیصلہ کرنے والے خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے بیٹھ کر اس ملک کے لیے کوئی بہتری کا کوئی فیصلہ نکالیں ایک ہی مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا وہ کیا ہے عوام کے پاس جائے عوام سے کہنا ووٹیں کروائیں الیکشن ہو جس کو عوام چونے وہ آئے ایک دوار میں آئے ایک ہی مطالبہ ہے پسند کیونکہ سمجھ نہیں آتے ہی ملک کو تباہ کرنے وہ فیصلہ یہ کس کو فیدہ ہوگا وہ ہمارے دشمنوں کو فیدہ ہوگا ہم انڈیا کو فیدہ ہوگو امریکہ کو فیدہ ہوگو وہ چاہتے یہ ہی ہیں کہ اسی طرح لڑتے رہیں میں پھر کے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے بڑے ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں جو بیٹھ سکتے ہیں ہمارے بہت سارے ادارے بھی ہیں بیٹھ گا اس ملک کے لیے خدا کا واسطہ اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے حیث اجیسر آپ نے کہا دیکھیں سابق وزیراعظم اور پاکستان کا پارٹیوں کا مقبول ترین لیڈر اگر عمران خان کے کہنے پر ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو پھر عوام کا کیا ہوگا یہی ہے نا اس لیے کیوں بیٹھے ہیں یہ در کیوں روڈوں پر نکلے ہیں اب نکلے روڈوں پر ہمیں حساس ہے لوگوں کو تکلیف ہے تکلیف برداش کرنی پڑے گی یہ اجاد ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اجاد ہے دیکھیں نہ نکلے یہی عالت ہوگی کہ وزیراعظم ملک کا ایک حکومت پنجاب کے حکومت ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی سامنے جشت گردی ہوئی ہے سامنے قاتلانہ عملہ ہوا ہے جو بندہ پکڑا گئے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو مارنا تھا اس کو کسی نے کہا ہی ہے نا ای پرفائل کیا ہے اور پتہ 20 منٹ بات ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم جائیں گی انشاءاللہ کب تک یہ ہو گئی ہے کب تک یہ کرتے نہیں گئی انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے گا اللہ نے کرو موازہ ہماری موام ضرور نکلے گی ضرور نکلے گی انشاءاللہ آج صاحب عمران خان صاحب کی مقبول ترین لیڈر ہے اور جو مقدار ہلکی ہیں وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے وہ اس لئے تیار نہیں ہے ان کو اپنی موت سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس لئے جو اوپر سارے ادارے ہیں کہ ہم عوام کے پاس یہ ہیں عوام کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوگا اس لئے جتنے جماعتیں ہیں یا جتنے کوئی ادارے ہیں وہ درتے ہیں وہ بندہ سچا ہے اماندار ہے نادار ہے وہ پاکیتان کے لئے کھڑا ہے وہ اس لئے درتے ہیں بندہ ان کو ہو چاہیے جو شارٹ کٹ والا ہو وہ بندہ ٹھیک ہے پہلے عمران خان ان کو تکلیم عمران خان دے ساری جماعتوں کو جب بھی یہ عوام ہے اللہ اور عوام عمران خان کے ساتھ ہیں آج صاحب یہ دھرنک کب تک جاری رہے گا میں نے پہلے بھی بتا دیا نا ہماری ایف آئی آر نہیں کرتے جو خان صاحب نے دی ہوئی ہے وہ ایف آئی آر کٹیں میں ریکویس کرتا ہوں اگلا لائے عمر اگلا لائے عمر پھر خان صاحب ہی آ رہے ہیں پنڈی میں پنڈی کی کتنی کی تیاری ہے پنڈی کی الحمدللہ بہت تیاری ہے پہلے بھی تیاری ہے انشاءاللہ پنڈی نکلے گا پنڈی بتائے گا انشاءاللہ پنڈی زندہ دل لوگوں کے شہر ہے انشاءاللہ اقیقی حضاری کے لیے خان صاحب کے لیے انشاءاللہ پنڈی نکلے گا تیاری پل تیاری ہے ہماری انشاءاللہ جیسا کہ میرے صاحب موجود ہے حلقہ پیمپی 13 سے حاجی عمدل محمود چوئی صاحب اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے امرائی ہیں موجود تھے اور بڑی تداد یہاں پر یہ پاکستان تاریخ انصاف کی حاجی عمدل محمود چوئی کی قیادت میں یہاں پر موجود ہے اس دفعہ ان کا یہی کہنا ہے کہ راولپنڈی کی پوری تیاری ہے اور پر جو ہے وہ پہلے کی طرح فقید المثال جو ہے وہ خان صاحب کا استقبال کیے جائے گا اور ان کا کہنا ہے یہی حاجی عمدل محمود چوئی صاحب کا کہ جنہیں تک جو فائی آر ہیں وہ نہیں کاری جاتی جو بندے نام زادہ ہیں وہ بندے شامل نہیں ہوتے یہ تک جو یہ دھرنا ہے وہ جاری رہے گا